الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على صادق البادل امین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جا اہل الكتاب تعالو الى قلمة سوائن بیننا و بینکم اَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّقِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ یا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَا أُولَيْ أَنْتُمْ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَيْ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَعَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم اللہ رب العالمین کی توفیق اور کرم سے ہم نے سورہ علی عمران کی آیات 63 تک کا پچھلے جمعہ کو مطالعہ کیا تھا اور ان آیات میں ہم نے نجران کے عیسائیوں اور پھر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا جو مبہسہ ہوا دلائل دیئے گئے گفتگو ہوئی اور انہوں نے دین اسلام کے بارے میں آپ سے سوالات کیے ان تمام باتوں کے باوجود کے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکمل اور کامل جوابات عطا کیے اور دلائل کے ساتھ بات کی اور ان کے ہر سوال کا آپ نے تسلی بخش جواب دیا باوجود اس کے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دین حق کی طرف نہ آئے ایک بات جو ہم بڑی تفصیلات کے ساتھ پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ میں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے بارے میں عیسائی اور یہودی بلکل سو فیصد کلیر تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول بن کر آئے ہیں پھر بھی قبول نہ کیا پھر آگے چل کر ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات انہوں نے موجزات کے ساتھ دیکھا اور براہیم کے ساتھ دیکھا پانچ موجزات تھے تو اس پر یہودیوں نے بوز رکھتے ہوئے آپ کا بلکل انکار کیا اور آپ کے قتل کرنے کی سازش دیئے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا تو یہ بھی شرک میں مبتلا ہوئے وہ بھی کفر میں مبتلا ہوئے ان ساری باتوں کو جمع کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر آخر کار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان کے ساتھ مباحلہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہم نے یہ بات پچھلے جمعہ کو سکھی کہ مباحلہ کہتے ہیں کہ دو گروہ دو جماعتیں دو شخص آمنے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اگر میں حق پر ہوں تو اس کو تباہ کر دے اور اگر یہ حق پر ہے تو مجھے تباہ کر دے اور یہ اسے مباحلہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ سکھایا یہودیوں نے عیسائیوں نے جب انکار کر دیا نجران کے عیسائیوں نے تو آپ نے کہا اللہ حکم دیتا ہے ہم اپنے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں تمہارے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو بھی لے کر آتے ہیں تمہاری عورتوں کو بھی بلاتے ہیں اپنی جانے بھی لے کر آتے ہیں خود بھی آتے ہیں تمہیں بھی بلاتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم التجاہ کریں گے اور ہم جھوٹوں پر لانت بیجیں گے یا اللہ جو جھوٹا ہے اسے تباہ کر دے یہ بات جب آپ نے ان کو چیلنج کے طور پر کی مباحلہ کی عیسائیوں کے ذات تو ان کا ایک بڑا جو عیسائی پادری تھا اس نے اس بات سے روک دیا اس نے کہا کہ اگر اپنی عیسائیت اور اپنا نام اور اپنا مذہب بچانا چاہتے ہو تو یہ کام نہ کرو اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں سچے نبی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ماننا نہ ماننا یہ تمہاری مرضی ہے لیکن یہ کام نہ کرو اگر ایسے کرو گے تو ان کے ساتھ جو روشن چہتے والے اہلِ بیعت ہیں ان کی بدعا سے تم بچ نہیں شکو گے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سچی بات ہے یہ واقعہ سچا ہے اور یہ واضح کیا کہ عیسائیوں تمہارا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں اور یہودیوں کا عقیدہ کہ عزیر ان ابن اللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یہ عقیدہ باطلہ ہے وَمَا مِنْ اِلَحِنْ اِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا عبادت کے لائق خدا کی ذات ہے وہ عبادہ اُلَحِ شریک عبادت کے لائق ہے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں وہ اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے اللہ نے انہیں موجزات دیئے تھے شانے دی تھی یہ لیدہ بات ہے لیکن ان کے اندر اُلُحِیت نہیں تھے وہ خدا کا حصہ نہیں تھے وہ الہ نہیں تھے وہ بلند شان تھے یہ بیان کرنے کے بعد جب یہ واقعہ ہوا آپ اس بات کو ذرا محسوس کریں کہ جب ایک جماعت کو چیلنج ہو اور پھر وہ چیلنج سے گھبرا کر پیچھے اٹ جائیں کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ موبالہ نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے دل سے انہوں نے اسلام کو سچا دین مان لیا تھا اور یہ بات ان کو پتا چل گئی تھی کہ اگر موبالہ کیا تو ہم تباہ ہوں گے اس لیے کہ حضور سچے نبی ہے یہ بات ان کو پتا چل گئی تھی پھر انہوں نے موبالہ جب نہیں کیا تو ان کی منٹل کنڈیشن ان کی ذہنی حالت کا آپ گوھر کریں کیا حال ہوگا کہ معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر وہ صدیوں سے نبیوں کی اولاد چلے آ رہے تھے وہ نبی تھے نبیوں کی اولاد تھے نبیوں کے مقربین تھے بڑے بڑے پادری تھے پوپ تھے اخبار تھے رہبان تھے اور ان کو بڑی عزت ملی ہوئی تھی معاشرے میں ان کا بڑا نام تھا اور بڑی روب داب تھا بڑا مقام تھا تو جب اس مقام کا بندہ میدان میں ہار جائے آپ ذرا اس بات کو ذہن میں لائیں پیڑے چاہار جلے تو اس نے کیا آلے پچسی بچھے مو کڑنے جو گھنے نا نہیں بس یہ حال ہوا یہودیوں کا عیسائیوں کا وہ معاشرے میں مو باہر نکالنے کے قابل نہ رہے مبالہ نہ کرسکے مقابلہ نہ کرسکے اتنی ایمانی قوت ان کے پاس نہیں تھے باوجود اس کے کہ وہ خود کو حق پر مانتے تھے لیکن دل سے تسلیم کر چکے تھے کہ اسلام سچا دین ہے اور حضور سچے نبی بن کر آئے جب یہ حال ہوا اس قیفیت میں اللہ رب العالمین کی چونکہ وہ مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین ہر ایک بر مربان اور کرم فرمانے والا ہے تو اللہ نے ان کے ساتھ ایک نرمی کا طریقہ اختیار کیا اور فرمایا اے حبیب کل یا اہل القتاب ان کو اب یہودی کہہ کر عیسائی کہہ کر منکر کہہ کر کافر کہہ کر مشرک کہہ کر نہیں بلانا اب انداز بدل کے ہے قرآن کا اب پھر دعوت حق بھی جا رہی ہے انہی کو جو مباحلے میں ہارے ہیں جو دلائل میں پیچھے ہٹ گئے ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضور کو نہیں مانا پھر بھی اسلام کی طرف سے دعوت حق ان کی طرف جا رہا ہے یہ بات سیکھنی چاہیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اگر آپ صاحب حق ہیں اور آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں حق کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کا طریقہ کیا کار کیا ہونا چاہیے طریقہ ایسا ہو کہ آپ کی حق بعد اس کے دل میں اترے یہ نہ ہو کہ آپ کی حق بعد سے بھی وہ منکر ہو جائے ہمارے ہاں لوگوں کو حق بعد سنانے کا طریقہ کیا ہے یہ تھوڑی سی اصلاح کی بات ہے آج کل اگر آپ دینی محفلوں میں بھی جائیں تو وہاں پر ایسا افرہ تفریقہ محول ہوتا ہے کہ فلانا مسلمان نہیں فلانا سنی نہیں فلانا یہ نہیں فلانا وہ نہیں ہاتھ نہ اٹھایا تو مسلمان نہیں دو ہاتھ اوپر نہ کیے تو تمہارا ایمان ثابت نہیں تو یہ کونسا طریقہ دعوت ہے یہ کس طرح آپ لوگوں کو اللہ رسول کی دعوت دیتے ہیں ایک پروگرام میں گیا تو میں نے زندگی بار کے لیے توبہ کی کہ میں نے اس مندے کی محفل میں کبھی نہیں آنا اور پھر جو صحیح پہ محفل تھا اس کو میں منہ کر کے آیا کہ آئندہ میں آپ کے گھر نہیں آتا کہ ہاں بیٹھ کی جتنے بندے دو سو بندوں کو آپ نے اس کی تقریف سنائی ہے میرے خیال میں اس نے دس بندوں کو بھی مسلمان نہیں مانا جس نے آتھ نہیں اٹھایا اس کا ایمان نہیں جس کے دو آتھ نہیں والی کا منکر ہو گیا جس نے نعرہ نہیں لگایا وہ مولی صاحب کا منکر ہو گیا یہ کیا انداز ہے آپ قرآن دیکھیں کہ وہ یہودی وہ عیسائی جو شرک کے مرتقب ہو چکے تھے حضور کا انکار کر رہے تھے اسلام کا انکار کر رہے تھے باوجود اس کے وہ میدان میں ہار گئے پیچھے چلے گئے پھر بھی اسلام کی دامن رحمت ان کے لئے کھلا پھر بھی ان کو بھلایا جا رہا فرمایا ہے حبیب کل آپ فرما دیں یا اہل الكتاب اے کتاب والوں یہ نہیں کہا اے کافروں تم نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اے کافروں تم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا حالانکہ وہ کافر تھے وہ مشرک تھے وہ دین حق کے انکار کرنے والے تھے یہ بھی لفظ بھولے جاتے تو سچ تھا جھوٹ نہیں تھا لیکن دعوت حق دینے کا طریقہ دیکھیں بلانے کا طریقہ دیکھیں فرمایا اہل کتاب تم تو کتاب والے ہونا بھئی تم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو تورات کو جہدی ہو تم تو تورات کو ماننے والے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو عیسائی ہو تم انجیل کے ماننے والے ہو اب ان کو اپنی طرف بلائے جا رہا ہے پیار سے طریقہ حکار سے ایک حکمت اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو کیسے حکمت کے ساتھ اور اچھی معزت حسنہ کے ساتھ اچھی انداز ہے اللہ نے کہا انہیں کہیں آو بھئی آو بھئی ہم اس بات میں متفق ہو جاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے آو اس بات کی طرف آ جاؤ اس قلمے اس عقیدے کی طرف آ جاؤ جو تمہارا اور ہمارا ایک ہے وہ کیا ہے تفصیل بیان کی فرمائے اللہ نعبودہ اللہ دیکھو تم بھی اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائے نہیں مانتے تم بھی اللہ کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں تو ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں اس بات پر ہم متفق ہو جاتے ہیں بھئی عیسائی یہودی مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے وَلَا نُشِّرِكَ بِهِ شَيَّا اور آو بھئی اس بات پر ہمارے ساتھ مل بیٹھو اتفاق کر لو اتحاد کر لو مل بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا برابر یا شریک نہیں مانیں گے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے اس بات پر کٹے بیٹھ جاتے ہیں وَلَا يَتَّخِذَا بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں مانیں گے بہت بڑی بات ہے آج میں نے کرنی ہے اور اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے سنبھالنا ہے غل کھل کے گرساں کیونکہ اللہ نے کی تھی ہے لہٰذا کوئی کسے نہ بنی نہ اپنا نہ کسے نہ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا بھئی جہودیوں عیسائیوں ادھر آجاؤ ہم اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں گئے عبادت اللہ کی ہوگی تم بھی اہل کتاب ہو ہم بھی اہل کتاب ہیں اس بات پر متفق ہو جاؤ پھر دوسری بات کہا شرک سے بچیں گے تمہیں پتہ ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ تو اللہ کے بندے تھے دلائل سے واضح ہو چکا اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں اور بہت اہم بات فرمایا وَلَا يَتَّخِذَا وَعْدُنَا وَعْدًا اَرْبَابًا اور کسی چیز کو کسی کو بھی ہم اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے وَلَا يَتَّخِذَا وَعْدُنَا بَعْدًا ہم ایسے کوئی کسی اور کو رب نہیں مانے گا مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کے لاؤ رب ماننا ہے تو کسے صرف اللہ کو اور پھر آخر میں فَعْفَائِنْ تَوَلَّو پھر اگر اس بات پر یہ یہودی یہ عیسائی یہ آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے مو پھیر دیتے ہیں اتفاق نہیں کرتے فَقُولُ شَدُو اے مسلمانوں آپ کہہ دو اعلان کرو نعرے مارو گواجو بھئی اے عیسائیوں اے یہودیوں بِعَنَّا مسلمون ہم اسلام لانے والے ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنے والے ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کا شریک نہیں کرتے بس ہم مسلمان ہیں تم کافر رہتے ہو کافر ہو مشرک رہتے ہو مشرک رہو حاضرین اس آیت کو ذرا تسلی کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ نے سننا ہے کیونکہ یہ بات کس کی ہے اللہ کی حکم کس کا ہے اللہ کا اور یہ قرآن کس کے لئے آیا ہے کس کا ہے اللہ کا کس کے لئے آیا ہے ہمارے لئے کس کی ہدایت کے لئے آیا ہے ہماری ہدایت کے لئے آیا ہے یہ باتیں اللہ نے کس کے لئے لکھے دی ہے ہماری ہدایت کے لئے قرآن کیوں بیجے اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے تو یہ باتیں آپ نے سمجھنی ہے یہاں پہلی بات جو ارشاد فرمائی تعالی یا کلمت ان سوائم بیننا بین کہ یا اس ایک کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے اب یہاں کلمہ جو لفظ بولا گیا کلمہ یہ مفرد ہے مفرد بول کر یہاں جملہ مفیدہ مراد ہے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ ایک لفظ کی طرف آجو جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک لفظ اتفاق ہے فرمائے نہیں یہاں یہاں پر اللہ نے یہ بات انشاءت فرمائی آؤ اس عقیدے کی طرف جو تمہارا اور ہمارا ایک ہے اور وہ کیا عقیدہ ہے عقیدہ توحید کہ اللہ وعدہ لا شریک ہے اس کی وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات جیسی صفات کسی کے پاس ہیں نہ اس کی شانوں جیسی شانیں کسی کے پاس ہیں وہ اپنی ذات اپنی صفات اور اپنی صفات کے تقاضے یعنی عبادت میں وعدہ لا شریک ہے اس بات پر کٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی اس کی تین شکلیں بیان کے گئیں کہ یہودیوں عشائیوں تمہارے اور ہمارے درمیان تین باتیں مشترک ہے ایک بات یہ کہ اللہ نہ عبود اللہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اس بات پر تم بھی متفق ہو جاؤ ہم بھی ہوتے ہیں اور یہ بات کیوں کہی گئی اس لئے کہ ہر انہامی کتاب میں یہ حقیدہ انجیل عیسائیو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور ہمیں بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے دوسری بات جس پر اتفاق کرنے کا حکم تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں گھرائیں گے شریک سے کہتے ہیں برابری کرنا یعنی اللہ کی ذات جیسی ذات کسی کو نہیں مانیں گے اور اللہ کی شانوں جیسی شانے کسی میں نہیں مانیں گے بلکہ اللہ کی شانے بھی اس کی ذاتی ہیں اور اس کی صفات اسی کی ہیں اور جو اس کی صفات کا اس کی شانوں کا تقاضی ہے کہ ہم اس کی عبادت کرے وہ بھی کسی اور کی نہیں کریں گے اور تیسری بات جو بہت اہم ہے میں دوبارہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ارشاد فرمایا کہ اس بات پر بھی ہم آپس میں متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی کسی کو آپس میں رب نہیں بنائے گا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر انسانوں میں سے ہم کسی کو رب نہیں مانیں گے اللہ جیسا رب پالنے والا نہیں مانیں گے تو یہ بات کیوں ارشاد فرمائے گی آپ نے اپنی توجہ قائم رکھنی ہے اور قرآن کا یہ نور لینا ہے یہ ہدایت لینی ہے اور ہم نے اصلاح کرنی ہے یہ حکم خدا کا ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ عبادت اللہ کی کسی اور کی نہیں شرک کسی کو اللہ کا شرک نہیں بنانا اور آپس میں انسانوں کو رب نہیں ماننا آپس میں کسی اور کو خدا نہیں ماننا تو یہ کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کے اندر اور اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو خدا جیسا بنا لیا تھا یہ بات سمجھیں تو جو در رکھیں انہوں نے کیا کہ جو ان کے علامات تھے جو ان کے پیر تھے جو ان کے وڈیرے تھے وہ ان کی باتوں کو خدا سے آگے سمجھتے تھے اپنے وڈیروں کی اپنے مولویوں کی بات کو آگے چڑھتے تھے اور خدا کی بات کو پیچھے کرتے تھے یہ بات کو اپنے دماغ کے اندر بٹھائیں اندر وڑھو تھوڑا جا کدھر اے اسانچ بیماری تھے نہیں آگئی اللہ کے فرمانہ تھے اسی کسے اور نگال مننے بے اے دیان کرو نہ تھوڑا میں اور نہیں تو دیان کران لگا کیا ہمارے اندر یہ بیماری آگئی ہے یا نہیں کہ ہم نے خدا کو رسول کو شریعت کو دین کو ہم نے پیچھے کر دیا اور ہم نے اپنے لیڈروں کو چاہے وہ مذہبی ہیں یا سیاسی ہیں ہم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے دیا کہیں ایسا سلسلہ شروع تو نہیں ہو گیا ذرا دھیان کریں تھوڑا کھولتے ہیں بات کو کیسے اب اللہ نے ایک قرآن ہمیں دیا ہماری دنیا و آخرت بنانے کے لئے یہ قوانین دیئے یہ طریقہ زندگی دیا اور اس کی تشریح میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ کی زندگی سیرت عطا کی سنت عطا کی تو ہم نے قرآن کو بھی پیچھے کر دیا سنت کو بھی پیچھے کر دیا اور دنیا وی انسانوں کے بنائے قوانین کو ہم نے آگے کر دیا ایسے ہے کہ نہیں چلو تھوڑی اور گل سمجھانے ہم نے اپنی رسموں کو اپنے رواجوں کو اپنی پسندیدگی کو اپنے طریقوں کو آگے کر دیا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو پیچھے کر دیا ایسے ہے کہ نہیں ذرا بات اور سے سنیئے ہم کیا قرآن اور سنت کے مطابق ہی آن زندگی گزار رہے ہیں نہیں کیا ہم نے اس بات کو دیکھنا اور اس بات کے کو پر سوچنا شروع اللہ کے طریقے پر ہو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہو جب یہ آیت اتری تو اس وقت عدی بن حاتم جو مسلمان ہوئے تھے وہ حاتم تائی کے بیٹے تھے بڑا مشہور سخی ہے آپ نے نام سنا ہوا ہے حاتم تائی ایک مثال ہے جو سخاوت میں اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال نہیں ہے تاریخ میں ان کے بیٹے حاتم عدی عدی بن حاتم وہ حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھے یعودی علماء میں سے تھے بڑے پڑے لکھے تھے معزز خاندان کے تھے بڑے باپ کے بیٹے تھے جب انہوں نے یہ آیت سنی جیسے آپ نے سنی ہے آج سنی ہوگی یقیناً اس طرح تو انہوں نے جب سنی تو بڑے حیران ہوئے وہ کہنے لگے حضور کیا ایسے بھی ہے کہ ہم کسی اور کی عبادت کریں ہم تو کسی اور کی عبادت نہیں کرتے حضور ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب ہی نہیں مانتے یہ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی جیسے ہم ایسے کوئی بندہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو رب تو نہیں مانتا نا نا من نا نا من نا طریقہ وزاد کرتا عاملن مانتے ہیں ہم زبان سے تو کہتے رب وہ ہے جو وعد اللہ شریک ہے لیکن ہمارا عمل ہمارا کردار یہ کہتا ہے کہ ہم نے اوروں کو بھی رب بنا لیا تو یہی حال حضرت عدی بن حاتم نے عرض کے حضور ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے نہ ہم غلویوں کی عبادت کرتے ہیں نہ پیروں کی عبادت کرتے ہیں نہ ہم بڑوں کی عبادت کرتے عبادت ہم کسی کی نہیں کرتے آپ نے کہا اچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہیں تمہارا لیڈر مولوی پیر وہ کسی حلال چیز کو جس کو خدا نے حلال قرار دیا ہے وہ اس کو اگر کہہ دے کہ یہ تم استعمال نہ کرو یہ حرام ہے کیا تم اس کی بات مانتے ہو یا نہیں انہوں نے فرمایا کیا تم پیروں کی مولویوں کی بات کو کیا اس درجے پہ نہیں لے جاتے کہ خدا اور رسول کی بات اور خدا نے کسی چیز کو حلال قرار دیا اور تمہارے پیر صاحب مولوی صاحب تمہیں کہیں نہیں اے چیز نہ استعمال کرے جی اے تُسا نہیں کھانی اے تُسا بات اُس کو حرام قرار دے تو حضور نے فرمایا یہی تو رب ماننا ہے اللہ ایک سیز کی اجازت دے رہا ہے اے تُسا سارے ہیں تیو فٹ ہو سی میں کر سا ہوں تاکہ تُسا سدھے ہو ہاں جی اگر کوئی بندہ کسی بھی وجہ سے دوسری شادی کر لیتا تو معاشر قبول کرتا ہے اس کو نہیں کیوں نہیں اس بڑا غلط کام کی تا تو خدا قبول کرتا ہے کہ نہیں شریعت قبول کرتی ہے کہ نہیں جب خدا اور رسول قبول کرتا ہے تو آپ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خدا کے مقابلے میں رب ہیں اور آپ نے اپنی بات کو اوپر کیا ہو ہے خدا کی بات پر بیچے کی ہو کرنے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے حق برابر دینے لیکن ہمارا معاشرہ اس قدر اس غیر اسلامی رویہ اختیار کر چکا ہے اور یہی بات قرآن مجید بیان کر رہا آقا علیہ اسلام نے فرمایا عدی مجھے بتاؤ جس کو خدا نے حلال قرار دیا ہے کیا تمہارا مولوی قید ہے پیر کہہ دے کہ یہ نہیں کھانی یہ نہیں پین یہ نہیں پین تو تم مانتے ہو کہ نہیں تو انہوں نے کہا حضور مان لیتے ہیں پیران جا کیا آپ نے فرما اچھا اس کو الٹ کرو کیا کسی چیز کو خدا نے حرام قرار دیا ہو کہ یہ چیز حرام ہے اے اون سنو اون ذرا سمجھے صحیح توڑ اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا کہ یہ بات جائز نہیں یہ حرام ہے نجائز ہے نچہ ہے برا ہے غیر اسلامی ہے خدا رسول شریعت حرام قرار دے اور تمہیں پیر آگ سڑھ خیر ہے کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں یہ فقیری بوٹی ہے یہ فرانی چیز ہے یہ جائز ہے یہ لنگر ہے تو کیا تم اس بات کو قبول کر لیتے ہو کہ نہیں پیر دیتی جی پیر آنے بے پیر نے پیرا پیرا نہ لنگر پیر نہیں کر نے فرانے پیر نے بھی یہ کیا قرآن بول بول کر یہ کہتا ہے یہ طریقہ کفر ہے یہ طریقہ غیر اسلامی ہے یہ خدا کے مقابلے میں کسی بندے کو خدا بنانا ہے حقی علیہ السلام نے وضاحت کی جب انہوں نے مانا پوری پیر عجیب بات ہے یہ شرک اور کفر کے بلند درجے ہے اور یہ قرآن مجید میں اللہ نے اہل کتاب کو کہا تم اور آؤ ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم آپس میں کسی اور رب نہیں مانیں گے اور سرکار نے واضح کیا آپ نے کہا جی زور مان لیتے ہیں آپ نے فرما یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو رب بنانا ہے کہ اللہ کی بات شریعت کی بات خدا کی پسند کی بات بیچے ہو جائے اور مولی صاحب کی پیر صاحب کی بات آگے ہو جائے آپ نے فرمایا یہ وہ بات ہے جس پر اللہ کریم ہمیں ارشاد فرماتا ہے اے اہل کتاب آؤ تین باتوں پر بات ایک ہی ہے کلمت ان سوائم بین انا یہ ایک ہی بات ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنائیں گے ہم اللہ کے مقابلے میں کسی اور بندے کو رب نہیں بنائیں گے اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت تیزی سے آگے جا چکی ہے اب آخری مثال دیتا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات آخری مثال دیتا ہوں اے جڑہ ہونے نہ سمجھ سید میری نظر خدا رسول نہ منکر اے سلی کتے انسان دربار تھے میں تسلی من نہیں نہ میں تسلی دربار بھی کھڑ سا پیرہ نے دربار اکلیام کھڑ سا فلانی جگہ کھڑ سا فلانی جگہ دربار کھڑ سا بھئی میں ایک من نہیں ہر روز ادھر ہوتا ہے میری سامن اور یہ کیا ہے اس کو بھی مسجد کس کا دربار ہے یہ ساتھ مزار کس کا اللہ کے ولی کا تکیڑا دربار اچھاؤ یا تکیڑا ادھر آنے اکیم ہوتے یہ اپنے عقیدے کو درست کرو آپ کو تسلی نہیں ہوتی یہ کہ اگر قرآن کی قسم بھی اٹھا لے اتھے قسم اتنا من نے کیا کفر کہ اے اہل کتاب آؤ اس بات کو مانو تم بھی اس بات کو تسلیم کرو ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم کبھی ہم ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے رب کو رب مانیں گے اللہ کی ذات کو بڑا مانیں گے اللہ کی فیصلے کو بڑا مانیں گے اور اللہ کے گھر کو بڑا مانیں گے اگر یہ بات آپ کو سمجھ آگئی تو میرے پانچ سالہ محنت قبول ہو گئی آئی کوئی نہیں آئی کوئی آئی الحمدللہ آخر میں فرمایا جن نہیں آئی نا اگلی کالاللہ لی سڑھی جن آگئی تھی کہ نہیں آئی فائن تولو اگر یہ تمہیں بات نہیں سمجھ آتی اگر تم اس بات سے مو پھیرتے ہو اور اللہ کے عبادت کے سوا اوروں کی عبادت کرنا بھی چاہتے ہو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی رکھنا چاہتے ہو اور اللہ کے مقابلے میں اوروں کو رب بھی بنا کے رکھنا چاہتے ہو فائن اسلام تم اعلان کرنا اور کہنا اشاد بھئی تم گوا ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانتے ہم اللہ کے سوا کسی اور کو کبھی نہیں مانتے ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے ہم اللہ کے مقابلے میں بندوں کو رب نہیں مانتے بی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں ایمان کا یہ راستہ عطا فرمائے اور حق پر چلنے کی ہمیں حمد اور حسلہ دے وَمَا عَلَيْنَ اَلَّلَّ